کناڑا میں خالستان سمرتک حردیب سنگھ نیجر کی ہتیا کے آروپ میں تین بھارتی ناغریکوں کو گرفتار کیا گیا ہے تین ابھیقتوں میں سے ایک کرن برار کا سمبند پنجاب کے فرید کورٹ زلے سے ہے باقی دو ابھیقت کرن پریت سنگھ اور کمل پریت سنگھ ہیں فیلحال کرن برار کے گھر تالہ لگا ہوا ہے ہم ابھی کرن برار کے گھر کے باہر کھڑے ہیں جس میں تالہ لگا ہوا ہے کناڑا میں کرن کی گرفتاری کی خبر آنے کے بعد ان کے دادا اور ماں نے گھر چھوڑ دیا ہے فرید کورٹ پولیس کے مطابق یہاں کرن کے خلاف کوئی آپراتک مقدمہ نہیں ہے اسی سال اپریل میں کرن کے پتا کا دہانت ہو گیا تھا اور ان کے اوپر کتھت دھوکہ دھڑی کا معاملہ درج ہوا تھا بی بی سی نے زیادہ جانکاری کے لیے کرن کے پڑوسی سے بات کی ہے ہمیں سوشل میڈیا اور سماچاروں کے ذریعے معاملے کے بارے میں پتا لگا یہ پریوار پچھلے تیس سال سے یہاں رہ رہا ہے وہ اچھے لوگ ہیں ہم نے اس کے بارے میں کبھی کچھ ویوادد نہیں سنا تھا کرن نے چار سال پہلے بھارت چھوڑ دیا اور کچھ دن پہلے اپریل میں ان کے پتا کی موت ہو گئی تھی ان کی ماں ویدیش میں رہتی ہیں ہمیں کرن کے خلاف کوئی بھی کرمیلنل ریکارڈ نہیں ملا ہے کرن کے بارے میں ہمیں سماچاروں اور اخواروں کے ذریعے پتا لگا تھا فیلال ہم معاملے کی جانچ کر رہی ہیں تین میں سے ایک ابھیوکت کرن پریت سنگھ گرداسپور زیلے کے سنڈل گاؤں کے رہنے والے ہیں کرن پریت کسان پریوار سے آتے ہیں اور ان کی پتا نے کئی سالوں تک دوبائی میں بطور ڈرائیور نوکری کی ہے گاؤں کی پردھان لفدیپ سنگھ کا کہنا ہے کہ کرن پریت سنگھ کی عمر قریب بٹھائی سال ہے وہ دوبائی میں اپنے پتا کے ساتھ دوہزار سولہ سے دوہزار بیس تک ڈرائیور کا کام کرتے تھے اس کے بعد وہ کناڈا چلے گئے جہاں انہوں نے تین سالوں سے زیادہ سمجھ تک کام کیا گاؤں والوں کے مطابق کرن پریت سنگھ کی دو دن پہلے اپنے پریوار کے لوگوں سے فون پر بات ہوئی تھی دو بہنوں کے بھائی کرن پریت اپنی ماتا پتا کے اکلوتے بیٹے ہیں پریوار والوں کا کہنا ہے کہ وہ ابھی معاملے پر بات کرنے کی ستھیتی میں نہیں ہے کناڈا میں پچھلے سال جون کے مہینے میں ہردیب سنگھ نیجر کی ہتھیا ہوئی تھی نیجر کا سمبند پنجاب کے جالندھر سے ہے بھارت سرکار انہیں خالستان ٹائگر فورس کا مکھیا بتاتے ہوئے آتنک وادی گھوشت کر چکی ہے سال 1997 میں نیجر بھارت چھوڑ کر کناڈا گئے تھے جہاں وہ بطور پلمر کام کرتے تھے نیجر کی موت کے بعد کناڈا کے پردان منتری جسٹین ٹروڈو نے کہا تھا کہ ان کی ہتھیا کے پیچھے بھارتی ایجنسیوں کا ہاتھ ہے حالانکہ بھارت سرکار نے ان آروپوں کو سرے سے خارج کر دیا تھا